نگران وزیرالہ پنجاب کا معاملہ مسلم لگ نون نامزد نگران وزیرالہ پنجاب کے نام کے لیے ڈٹ گئی ہے نگران وزیرالہ پنجاب ناصر خان خوصہ ہی ہوں گے نون لیگی ذرائے اور نون لیگ ہمارے جو نون لیگی ذرائے ہیں ان کی جانب سے اس چیز کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ نون لیگ دج چکی ہے اب اور ان کی جانب سے یہی موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو سمری بھیجی گئی ہے جو منگل کے روز گزشتہ روز سمری بھیجی تھی گورنر پنجاب کو تو اسی سمری کے مطابق ناصر خان خوصہ جو ہیں وہی نگران وزیرالہ پنجاب ہوں گے اور جو پی ٹی کی جانب سے آج یوٹر لیا گیا ہے اس کو بالکل مصرد کیا گیا ہے اور نون لیگ کی جانب سے یہی بات سامنے ہی اور اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ جو سمری گورنر پنجاب کو گزشتہ روز منگل کے روز بھیجوائی ہے اسی کے اوپر ہی عمل درامت کیا جائے گا اور وہی نام جائے نگران وزیرالہ کے لیے رکا بھی کیا ہے کیونکہ کبینہ کا اجلاس چل رہا ہے جس میں بیوروکریسی بھی بیٹھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبائی وزراء ہیں وہ بھی بیٹے ہوئے اہم شخصیات کا جو اجلاس ہے یہ کبینہ میٹنگ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ناصر سعید خان خوصہ کا نام جو فائنل ہو چکا تھا دو دن پہلے ہی شباشلی صاحب سے ملاقات جو ہوئی تھی امیہ محمود رشید کی تو اس کے بعد جو نام فائنل ہوئا تھا وہی نام کے اوپر نون لیگ ڈھٹی ہوئی ہے اور نون لیگ کی جانب سے یہی ایک آ جا رہا ہے کہ اب جو ناصر سعید خان خوصہ ہیں یہی نگران وزیرالہ پنجاب ہوں گے اس کے علاوہ جو پی ٹی ایک کا کوئی اور نام آئے گا اس کو بالکل مصرد کیا جائے گا کیونکہ جو سمری ہے وہ گرنر پنجاب کو منگل کے روز جو گزشتہ روز منگل تھا اس دن ارسال کر دی گئی تھی اور اسی کے مطابق کی اب جو وزیرالہ پنجاب جو نگران ہوں گے وہی ناصر سعید خان خوصہ ہوں گے آنکر پیمیر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا ارسلان رفق بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان بتائے گا کون سی پارٹی اس میں بھی جیتے گی کون سا نگران وزیرالہ آئے گا تو میں ان کے ساتھ ہی تھا تو میں نے اس سے جب پوشا اس سوالے سے تو اس کا کہنا تھا جی کہ یہ نام اپوزیشن کی جانب سے ہی آیا تھا اور اس کا کوئی اس نے دور آئے نہیں اپوزیشن نے یہ نام دیا تھا اور انہوں نے جب ہمارے سے نام لیا تھا تو انہوں نے اس کو اسی وقت منظور کیا تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا جی کہ نام ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نام اپوزیشن کی جانب سے آیا تھا تو اس میں ممکن نہیں ہے کہ آئینی کیا اپوزیشن ہوگی لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مشاورت کریں گے اور اگر ان کے قانونی مائرین نے کہا کہ یہ نہیں ممکن ہے تو پھر چونکہ انہوں نے سائن کر کر دونوں اپوزیشن کے اور ان کے نظمیہ شہباز شریف کے انہوں نے اس کی نوٹفیکشن کے لیے بھیجوا دیا تھا تو اس حوالے سے وزیر علیہ شہباز شریف نے بڑا واضح جواب دیا کہ چونکہ ایک مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے تو دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بار بار مہمود رشید سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا جی کہ ناصر خان خوصہ ہی جو ہے نگران وزیر علیہ کے لیے اپوزیشن کی جانب سے میروا ہے جس کے اوپر متفقہ طور پر یہ بات میں اعلان کیا گیا جی بلکل ارسلان رفیق بھٹی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو ایک جانب تو بی ٹی آئی جو ہے اپنے ہی نامزد کردہ جو نگران وزیر علیہ کا نام ہے اسے منحریف ہے دوسری جانب نون لیگ بھی ڈڑ گئی ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ سمری تو بجوائی جا چکی ہے گوانر ہاؤس میں تو سمری کی منظوری جو ہے وہ کب تک متفقہ ہے بہت شکریہ بیرو چیف ارسلان رفیق بھٹی